جی اگلا سوال ہے شیخ مطرم اس قسم کے بے شمار سوالات ہمارے پاس آتے ہیں ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے پیش آپ کے بعد اکثر خطرے آتے ہیں اور کبھی کبھار آتے ہیں اور کبھی نہیں آتے ہیں تو ایسی صورت میں جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو جب آ جائیں تو کیا کرنا پڑے گا یا شک ہو جائے تو کیا کرنا پڑے گا نماز توڑنا پڑے گا یا نہیں توڑنا پڑے گا دیکھئے اگر شک ہو جائے تو شک کے اوپر کوئی حکم نہیں لگتا اللہ ایک یہ غالب گمان ہو جائے اگر غالب گمان ہو جائے اور یقین ہو جائے تو ان کو نماز توڑ کر کے دوبارہ تحارت کر کے نماز پڑھنی اس لئے کہ اس کا حکم سلسل بول کا نہیں ہو سلسل بول یہ ہے کہ وہ برابر جاری ہے نماز کے پڑھنے کا بھی وقت اتنے میں نہیں مل پاتا ہے نہیں تو یہاں پر جو سائل کا سوال ہے یہاں پر بھی کوئی وقت کا تعیون نہیں کوئی وقت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اتنا تو ہے کہ برابر جاری نہیں ہے نا کبھی بھی آ سکتا ہے کبھی اس کی ہوا کھل سکتی ہے اس کا وضع ٹوڑ جائے گا نہیں تو ایک بیماری ہے مستقیل بیماری ہے کبھی پانچ منٹ میں آتی ہے میرے بھائی جان وہ جو ہے کوئی یہ جاری نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے عبادت میں خلل واقع ہو ایک وقتی طور پر ہے تو جو چیز جاری لیتی ہے اس کے لئے بھی تو اس میں بھی تو وقت رہتا ہے نہیں برابر یہی اس میں وقت ہی نہیں رہتا ہے برابر پیشاپ نکل لہا ہے سلسل بولٹ یہی ہے نا اس میں نہیں نہیں برابر پیشاپ جس طریقے تو عورتوں کا اتحادہ ہے وہ برابر ہے یہ جب ان کو ایسا کہیں خود ہی کہیں کہ دن میں ایک آج بار ہوتا ہے دن میں اس کا مطلب چوبیس گھنٹے ان کو نہیں ہے نہیں یہ ہے سوال اور اس طریقے کے اور بھی سوالات ہیں اللہ کل حال دیکھئے وہ وقت اس کے لئے وقت خاص ہے برابر چوبیس گھنٹے یا اکثر وقت نہیں ہے تب تو ان کے لئے طہارت حاضل کر کے نماز لوٹانا ضروری ہے جی بھلے سے اگر ابھی طہارت لیے اور پھر نماز میں پھر آگئے ہیں پھر دو منٹ میں پھر آگئے ہیں بھلے سے پھر نماز توڑیں گے توڑیں گے ہیں کوئی حرجہ نہیں ایسی کتنے مرتبہ کریں گے بھائی کتنے اگر ہاں یہ ہو جائے کہ ہاں بھائی انہیں دس مرتبہ کرنا ہے پانچ مرتبہ ٹھیک ہے وہ ہوگا یہ تو یہاں صورتحال ہے نہیں نہیں ایسے کبھی ہو جائے تو اگر ایسے صورتحال ہے کہ ہاں بھائی دس دس پندرہ پندرہ بار ایسے کرنا پڑتا ہے تو ان کے لئے ہوگا یہ تو وقت لکھائیں کہ آخر یہ کب ہوتا ہے آیا پیشاب کے آگے پیچھے ہوتا ہے ان کے لئے اجائز ہوگا لیکن یہ ہے کہ ہاں بھائی جب شروع ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ دو چار مرتبہ پندرہ بین دس مرتبہ چلتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہے بند ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے پھر ان کے لئے اجائز نہیں ہے نماز پڑھنا اسی حالت میں یہ اسی کے خریب کا اور ایک سوال تھا جہاں پر انہوں نے ساتھین نے نوٹ کیا تھی انہیں کسی مولانا نے بتایا کہ اگر تمہیں یہ شکایت ہے تو انڈرویر کے اندر آپ ایک اور کپڑا لے لیں اور نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی بسہ اوقات لوگ صحیح سوال لوگوں سے نہیں کرتے جس طریقے سے آپ گھما کر کر رہے ہیں نا ایسے گھما کر پوچھتے ہیں تو عالم چکرا جاتا ہے کیا ہے وہ سمجھتا نہیں کیا کر رہے ہیں سیدھی بات یہ ہے کوئی عالم ایسا نہیں کہے گا عالم ہوگا تو سیدھی بات یہ ہے کہ آیا وہ اس کے لئے کوئی وقت محدود ہے یعنی اتنے ہی وقت رہتا ہے یا کہ چوبیس گھنٹہ برابر جاری رہتا ہے ہر پانچ منٹ دو منٹ تین منٹ پر سے چلتا رہتا ہے تو اگر نہیں ہے تو نماز تحارت تحارت نماز کے لئے شرط ہے وہ کرنے پڑے گی بھلے سے کپڑا کا کوئی فائدہ نہیں اندر کوئی فائدہ نہیں انڈرویر میں کپڑا ہوا رہا لینے اس کا فائدہ یہ ہوگا ان کا کہ اوپر کپڑے گندے نہیں ہوگی اس کو ہٹا کر کہ تحارت حاضل کر کے نماز پڑھ لیں یہ اتنا فائدہ ہوگا ورنہ جو ہے ظاہر بات جس کپڑے میں لگے اس کو دھونا پڑے گا ان کو تو یہاں پر شرمگاہ کو بھی دھونا ضروری ہے یا صرف کپڑا نکانا ضروری ہے تحارت کیسے ہوگی اگر شرمگاہ کو دھوئے گا نہیں تو تحارت تو ضروری ہے نا صرف اس کا سوک جانا کافی نہیں ہے ضروری ہے کہ تحارت یا ایک ہی مٹی وغیرہ سکھائے اس کو کپڑا سکھانا بھی تو تحارت لے سکھا کہاں سکھا رہا تو اس کے اوپر رکھا رہا اسی میں لگ رہا ہے پھر گر رہا ہے پھر لگ رہا ہے پھر گر رہا ہے پھر لگ رہا ہے کسی کو خطرے آئے ایک گھنٹے کے بعد نماز کا وقت آ جائے تو اب ایسی صورت میں وہ کپڑا نکانا میرے عزیز دیکھئے اس میں سمجھنا چاہیے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو یہ ہے کیا کہتے ہیں استجمار جس کو کہتے ہیں کپڑے سے یا کاغس یہ ہے کہ وہ اسی حد کے اندر ہے باہر نکل کے نہیں لگ رہا ہے باہر نکل کر کے لگ جا رہا ہے تو اس میں کپڑا سے یا ٹیسسو سے یا مٹی سے کافی نہیں ہوگا باہر نکل کے یعنی شرمگا کے دوسرے حصے پر لگ رہا ہے اس صورت سے جو حدود ہیں اس سے نکر باہر لگ رہا ہے وہ کافی نہیں ہوگا جب کپڑا رکھیں گے تو لازم ان کیا ہے وہ ادھر دھر فائلے گا اور لگے گا اس لئے وہ کافی نہیں ہوگا یعنی دھونا ضروری ہے شرمگا کو دھویں گا یعنی پھر پیشاپ جانا ضروری نہیں ہے اس کے لئے نہیں دھو لینا اس لئے جا کر لینا کافی سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے اصلاح اور آپ کے لئے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508959707 وارساپ سوال جو آپ گروپ میں آئیڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جو آپ سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islamiedعوی.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ